صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مدینہ پاک سے آج کا پیغام جو مکہ پاک میں شہادت ہوئی ہے حج کے موقع پر یاد رکھیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو حج کے لیے چلا اور فوت ہو گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب ہے جس کو جہاں موت لکھی ہوگی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور مکہ میں موت آنا مدینہ میں موت آنا یہ تو سمجھے مقدر وانوں کا حصہ ہے جنہیں جنت الوکی مل جائے یا جنت المعالہ مل جائے دنیا کے یہ دو بڑے عظیم قبرستان ان دونوں شہروں میں ہیں تو شکویں نہیں کرنے چاہیے تکلیفیں ازمائشیں ہمیں اپنے ملکوں میں بھی آتی ہیں اپنے شہروں میں بھی آتی ہیں سبر کرنا چاہیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہر مشکل کے بات آسانی ہے ہر دشواری کے بات آسانی ہے یاد رکھیں کہ وہ شہر ہیں کہ ارادے جن کے پفتہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجو سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے کتنی ہی تکلیفیں آئیں حج کے موقع پر شکویں شکایت نہیں کرنے صبر کرنے ہیں پہلے کے دور میں جو حج ہوتا تھا اور اس دور میں جو حج زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ تکلیفیں اب نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی